بریلی کی زلہ انتظامیہ نے طلاق متاثرہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے انتظامیہ طلاق شدہ خواتین کو ای رکشہ خریندے میں تعاون فراہم کرے گی تاکہ متاثرہ خواتین اپنے شوہروں کے بغیر خودکفیل ہو سکیں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو آنے والے وقت میں طلاقیافتہ خواتین شہر کی سڑکوں پر ای رکشہ چلاتی نظر آئیں گی تفصیلات کے مطابق بہتر خواتین نے ای رکشہ خریدنے کے لیے درخواست دی ہے جن میں سے اٹھاون کو منظور کر لیا گیا ہے پہلے مرحلے میں کل دس خواتین کو ای رکشہ دیا جانا ہے خیال رہے کہ ایک غیر سرکاری تنظیم میرا حق فاؤنڈیشن نے زلہ کے تمام طلاق شدہ خواتین کا ایک گروپ بنا کر اس مہم کا آغاز کیا تھا زلہ انتظامیہ نے صوبائی حکومت کو باقاعدہ ایک تجویز بنا کر بھیجی تھی جسے حکومت نے منظور کر لیا اور طلاق شدہ خواتین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے یہ رکشہ جیسے کہ ہمیں مل جائے گا تو اپنی بچی کو پڑھا اس قابل بنا سکتے ہیں جس قابل ہم نہیں ہیں اس جیسے کمانا چاہتے ہیں اس جیسے رہنا چاہتے ہیں اس میں ہماری بھی ایک پہچان ہوئے گی کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہم نے سوچا کیوں نہ مہلائیں آگے آئیں مہلائیں کو برابر کے حق ملے ہیں تو مہلائیں ہر چیز میں آگے آئیں گی اور یہ رکشہ بھی چلائیں گی اس کی ایک مثال قائم کرنے کے لیے ہم نے بریلی سٹی میں جتنی بھی تین طلاق پیڑیتا ہیں ان کو یہ رکشہ مہیا کرانے کے لیے سیڈیو سے بات کری اور اب ان لوگوں کے ڈرائیونگ لائسنس بن چکے ہیں اور لون پاس ہو گیا ہے اب جل سے جلد ان لوگوں کو یہ رکشہ ملے گی اور یہ یہ رکشہ چلائیں گی اس طرح سے ان کے پاس سورس آف ارننگ ہوگی جو یہ اپنے بچوں کا بھرن پوشن کر پائیں گی یہ پریہاز ہے نیشنل آرون لائیولیوٹوپسن کے اندرگت مہلائوں کو آتمنی برابر بنانے کے لیے ان کو ایرکسہ دینے کا پریہاز کیا جا رہا ہے اور اس میں کوشش یہ ہے کہ مہلائوں کو بینکوں کے مادم سے لون دلا کر کے ان کو ایرکسہ دیا جائے جس ایرکسہ کوئی تو سوہم چلا سکتی ہیں یہ ان کے پریوار کا کوئی آنے سے دشنا سکتا ہے ادیس یہ ہے کہ ان پریواروں کی آمدانی بڑھے اور ان کا ایستر بڑھے جیون ایستر بڑھے تو آمدانی بڑھنے سے جیون ایستر بڑھے گا تو اور بھی کئی جو سمسیہ ہیں ان کی جیون سے ختم ہوں گی